ہمارے من میں جتنے بھی بھاؤ ہوتے ہیں ان سب کو سنگیت میں ویقت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے راگ اور اس کے وپریت ہماری من استثیتی کو بدلنے کے لیے سنگیت ہمارے من استثیتی کو بھی بدل دیتا ہے اور اسی کو میوزک تھرہپی بھی کہتے ہیں اور اس کا کارن سمجھاتے ہوئے پرم پوچھے دادا گروہ مہاراج نے بتلایا کہ ہمارا جو من ہے اس کی پرکرتی دھنی آتمک یعنی ترنگیے ہے وہ اپنے آس پاس کے واتاورن کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتا ہے اس کے انوشار ہی ترنگیت ہونے لگتا ہے اور اس سمیں ہم باقی سارے سنسار کو بھول جاتے ہیں یہ اس پرسٹ ہمیں تب دیکھتا ہے جیسے ہم کہیں چل رہے ہوں اور ہمیں اپنی من پسند دھن سنائی دینے لگے تو ہمارا من اس سنگیت میں ہی لگ جاتا ہے اور ہم ٹھوکر کہا کر گر بھی سکتے ہیں اس سمیں یدی ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور جب گرو ہمارا من پسند بن جاتا ہے تو گرو کا وچار گرو کی باتیں اور گرو کے درشن کے سمیں ہمارا من کیول گرو کے بارے میں سوچتا ہے اور باقی سنسار دھرا کا دھرا ہی رہ جاتا ہے اور اسی کو ویر آگی کہتے ہیں ہم سنگیت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سنگیت کی ایک چھوٹی سی جگیاسہ نے پرمپوج گرو مہاراج کا جیون ہی بدل دیا تھا بات 1910-11 کی ہے جب گرو مہاراج فتہگڑ میں تھے اور پرمپوج دادہ گرو مہاراج سے ان کا سمپرک تو ہو گیا تھا لیکن گرو اور شیشے کا سمبند نہیں بنا تھا اس سمیں وہاں پر پلیک کی بیماری پھیلی تو دادہ گرو مہاراج نے اپنی پریوار کو اپنے گاؤں بھیج دیا اور گرو مہاراج سے بولے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے پریوار کو تو گاؤں بھیج دیا اب میں یہاں اکیلہ ہی ہوں اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو میں وہیں آ جاتا ہوں اور دونوں ساتھ میں رہنے لگے ایک دن دادہ گرو مہاراج کچھ گنگنا رہے تھے وہ سن کر گرو مہاراج بولے کہ آپ کو کند تو بڑا سوریلا ملا ہے آپ نے اس سنگیت بدیا کو کسی سے سیکھا کیوں نہیں تو دادہ گرو مہاراج بولے کہ شوق تو ہوا تھا لیکن پھر ایک ایسی چیز مل گئی کی اس شوق کو چھوڑا دیا اور ایک دوسرا ہی چسکہ لگ گیا پرمپور گرو مہاراج یہ سوچنے لگے کہ یہ سنگیت تو سب ودیاؤں کی ودیہ ہے کیول رم ودیہ ہی ایک ایسی ودیہ ہے جس کے آگے اس کی چمک بھی فیکی پڑ جاتی ہے تو ان کے من میں بھی بچار آیا کہ کہیں یہ برم ودیہ تو نہیں جانتے اور انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ ادھیات ودیہ جانتے ہیں اس سمیہ تو دادہ گرو مہاراج یہ سوال کو ٹال گئے پھر کچھ دن انہوں نے گرو مہاراج کو پرکھا اور اس کے بعد میں ایک دن وہ گنگا کنارے ٹہلنے لگے اپریل کا ہی مہینہ تھا پچھ جڑ کے بعد سارے پوشپ لتاؤں اور ہرے پتے سارے برکش اور لتاؤں پہ تھے ہریالی چھا رہی تھی اور پوشپوں کی سگند آ رہی تھی وہاں ایک سادو کی کڑیا کے باہر بارامدے میں وہ دونوں بیٹھ گئے اور پھر پرم پوشی دادہ گرو مہاراج نے انہیں بتلایا کہ ہاں میں اس ادھیات ودیہ کو جانتا ہوں اور میں تم کو بھی اس کا سبق دوں گا پھر انہوں نے گرو مہاراج سے دھیان کرایا اور گرو مہاراج نے بتلایا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں فول جیسا ہلکا ہو کر اوپر اٹھنے لگا اور ایک عدود شکتی مجھے کھیچ کر کہیں لے جانے لگی اور ایک عدود آنند ہے جب وہ اٹھے تو پرم پوشی دادہ گرو مہاراج نے بتلایا کہ یہ یہ ویژیان میں کوش کی سمپگیات سمادھی ہے میں نے تمہاری شروعات ویژیان میں کوشت ہی کرائی ہے اور تمہیں اس جنم میں ہی پونٹا حاصل کرو گے اور تمہاری مکتی بھی ہو جائی ایسا آشیرواد دیا اور انہوں نے کہا کہ تم روز پندرہ بیس منٹ صبح شام اس قریہ کو کرتے رہنا دو چار دن میں ہی تمہارا من بدلنے لگے گا وہ شانت اور پرسند ہونے لگے گا اور سنسار کی اور سے اس کا لگاؤ بھی کم ہو جائے گا پھر یہ اس تھیر اور شانت ہو کر تمہارے ادھکار میں آ جائے گا اور جو ستھتی یوگیوں کو پچاسو ورشوں کے کٹھن تپ سے بھی پرابت نہیں ہوتی وہ تمہیں آسانی سے ہی پرابت ہو جائے گی یہ سب سے اونچا اور سب سے سرل یوگ ہے شاستروں میں اس کو سم یوگ کہتے ہیں اور سنتوں کی بھاشا میں اس کو سہج یوگ کہتے ہیں پھر ایک بار پرم پوچھ گروہ مہاراج دادا گروہ مہاراج کے درشن کے لئے گئے تب ان کے آنگن میں بیٹھ کے سارے ششے سادنا کیا کرتے تھے اور ان کے دوسرے ششیوں کو دیکھ کر پرم پوچھ گروہ مہاراج کو عرشہ ہوئی کہ میں تو اتنے سمیہ پششات آیا ہوں ان سب کی استطیتی تو مجھ سے بہت اونچی ہوگی اس دن سسنگ کے پششات دادا گروہ مہاراج جب کھٹیا پہ لیٹے ہوئے تھے اس پہ اٹھ کے اندر بھوجن کے لئے جانے لگے تو گروہ مہاراج سے بولے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری جگہ اس کھٹیا پہ لیٹ جائیے جب گروہ مہاراج اس کھٹیا پہ لیٹے تو ان کو ویرات سوروک کا درشن ہوا اور یوگ کی سمپورن بیبوتیوں اور آتمدیا کے گونڈ رہسیوں کا اس سمیں انہوں نے انبھو کیا پھرم پوجے دادا گروہ مہاراج کہتے تھے کہ یہ جو پستے کے گیان ہے اس کو جب تک پرتیکش نہ کر لیا جائے وہ ادھورہ ہی رہتا ہے اور یہ پرتیکش کرنا بینہ گروہ کے سمبھو نہیں ہوتا اسی لئے جیون میں گروہ کی آوشکتہ ہوتا اور اس کاری کے لئے انہوں نے دو چیزیں آوشک بتلائی تھی ایک سسنگ اور دوسری سیوہ پرم پوجے بڑے بھائیہ سسنگ کے لئے بتلاتے تھے کہ کسی آتم گیانی پرش کے چڑھنوں میں بیٹھ کر شردہ سہیت سادنہ کرنے کو ہم سسنگ کہتے ہیں اور جب ہم اس ہماری آتمہ گرو کی آتمہ میں لے ہو جاتی ہے اور جب اس ششی کو اپنے بھیتر بھار ایک ہی آتمہ کے درشن ہوتے ہیں اور وہ اس میں سویم کو لے ہوا پاتا ہے وہی سسنگ ہے ایسا تبیہ ہوتا ہے جب وہ ششی پونتیا نرمل بن جائے جیسے جل میں جل مل جاتا ہے اور دودھ میں دودھ مل جاتا ہے ویسے ہی جب وہ پونتیا لے ہو جاتا ہے تب ہی سسنگ کہلاتا ہے اس سے پہلے ہم کیول سسنگ کی کریہ کرتے ہیں سسنگ نہیں اور سیوہ کے بارے میں وہ بتلاتے تھے کہ سیوہ نسوارت اور نشکام ہونے چاہیے وہ کہتے تھے کہ سیوہ ہمارے بھیتر کے بھاؤ اور تیاغ کا بہاری سروح ہے ہم اپنے بیکار کی چیزوں کو اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ تیاغ نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے سویم کی ضرورت کی وستو جب دوسرے کو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے دیتے ہیں وہ ہی تیاغ کہلا تھا دوسروں کے کشنوں کو دور کرنا اس کی سیوہ کرنا کہلاتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ سیوہ کرتے سمیں سیوہ کی بھاونہ نہیں رہنی چاہیے اور ایسا ہی وہ سسن کے سمیں بھی کہتے تھے کہ جب تک ہمیں یہ سسن کرنے کی بھاونہ ہے تب تک ہم سسن کی کریہ ہی کر رہے ہیں سسن اب ہم اس ہی ادیش کی پرابتی کے لئے کہ ہم سسن کی استطی کو پرابت کر سکے اور سسن کی سسن کی سادنہ کریں گے